سائنس دانوں کی تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے کہ گولڈن پلور ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ نے حیرت انگیس سلاحیتوں کے ساتھ تخریق کیا ہے گولڈن پلور کے لمبے نوکیلے پنگ ہوتے ہیں سب سے تیسرنے والے سہلی پرندوں میں سے ایک سمجھا جادا ہے یہ پلور سار میل فی گھنٹہ کی رفتار میں سفر تہہ کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اس لمبے سفر کو تہہ کرنے کے بعد بھی توانائی کو بچانے کی اسلاحیت رکھتا ہے گولڈن پلور ایک حجرت کرنے والا پرندہ ہے اس کا سفر شمالی امریکہ کے مقام لازکہ سے لے کر ہوائی جزیرے تک چار ہزار پانچ سو کلومیٹر دو ہزار آر سو میل کا ہوتا ہے اس کی پرواز اٹھاسی گھنٹوں یعنی تین دن اور چار راتوں پر مہیت ہوتی ہے اس کی یہ پرواز نانگ سٹاپ بہرال کا حل کے اوپر سے ہوتی ہے جس میں یہ کہیں نہیں چہہتا دستے میں کوئی خوشکی نہیں آتی اور یہ تیر بھی نہیں سکتا تو درمیان میں کہیں کھانا پینا اور آرام کرنا نامکن ہے جب ان کے بچے صرف چند ماہ کے ہوتے ہیں دو والدین پرندے الاسکا میں اپنے گھونسلے کو چھوڑتے ہیں اور واپس ہوائی جزیرے لوٹ جاتے ہیں جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں چوزے الاسکا میں موسم گرما گزارنے کے بعد جب موسم سرما آدھا ہے تو یہ بھی ہوائی جزیرے کی طرف روانہ ہوتے ہیں جہاں ان کے والدین ہوتے ہیں اور جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئے ہوتے ایکوست گولڈن پلور کا وزن تقریباً ایک سو تیس گرامز ہوتا ہے یہ پرواز سے پہلے بہت کم وقت میں کھاپی کر اپنا وزن ستر گرام بڑھا لیتا ہے جو اس کے وزن کے نصف حصے سے زیادہ اے یہ پرواز کے دوران ہر گھنٹے میں اپنے جسمانی وزن کا سفر اشاریہ چھے کو دیتا ہے اگر سفر کے مکمل کرنے سے پہلے اس کا وزن ایک سو تیس گرام سے کم ہو جائے تو بہت ہٹ جائے گا جیسے کی اس کی دوانائی ختم ہو جاتی ہے اس کے پاس اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے چار سو ستانوے میل ہاتھ سو کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ باقی ہوگا تو یہ اس مسئلے کے ہل کے لیے بھی فارمیشن میں گردے ہیں سب سے آگے والے پرندے اپنے پرو کو کھڑکڑا دے ہیں اس طرح ہوا کا بہاؤ پیدا ہوتا ہے جس سے فارمیشن کے پچھلے اس سے میں موجود پرندوں کو دوانائی کے تحفظ کے لیے اپنے پرو کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پرندے جو فارمیشن کے سامنے تھک جاتے ہیں وہ ان پرندوں کے ساتھ اپنی پوزیشن بدلتے ہیں جنہوں نے پیچھے کچھ آرام کیا ہوتا ہے اس طرح وہ اپنی دوانائی کا تقریباً دیس بچاتے ہیں اور خدرے سیادہ وزن کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں یہ اضافی وزن بیکار میں سخیرہ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خراب موسمی صورتحال میں ان کی دوانائی کی خپ بڑھ سکتی ہے اس طویل سفر میں دو اہم مسائل یہ ہے کہ یہ اپنی پرواز کے دوران دوانائی حاصل نہیں کر سکتا اور یہ نہ جاننا کہ وسی سمندر میں کس سمطر نہ ہے اگر پروڑی دیر کے لیے بھی غلط سمط میں اگرتا ہے تو اس کا مطلب پرندے کے لیے ایک ناظیر موت ہے پوچھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کے انکار کی جرات کر سکتا ہے پرندہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کو سفر کے لیے کتنی دوانائی درکار ہے اور اسے دوانائی کے استعمال کا کیسے اندازہ ہے اسے راستہ کون بتاتا ہے اور اسے اتنے لمبے سفر کی حمد کیسے آتی ہے اس کو کس نے بتایا کی بھی شکل میں سفر کرنے سے وہ کیسے انرجی بچا سکتا ہے موسیقی